اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگر ٹیٹوریل کمپنی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اگر آپ ایک ارننگ اپلیکیشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر پوائنٹ سسٹم کیسے بناتے ہیں جس سے جب کوئی یوزر ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے پوائنٹس کیسے کلیکٹ ہوتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پر بات کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیئر آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن رہتے رہے تو چلے تھانگ پر چلتے ہیں میں نے تھانگ کیبل کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر آج ہم پوائنٹ سسٹم بنائیں گے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ابھی تک اس میں تھا سائن اپ سکرین کیسے بناتے ہیں لوگین سکرین کیسے بناتے ہیں اور تھانگ کیبل میں ٹیکسٹ اور اور ایمیج کیسے آئر کرتے ہیں تھانگ کیبل میں ایڈز کیسے لگاتے ہیں اس کے علاوہ فائل بیس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کے لنک جو میں ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا جمیدہ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز کی طرح سند آئے گی دوستان اپی ایک سپیس کے لیے باکس لیا ہے اور دوسرا میں نے لیبر لیا تھا جس کو میں نے زیرو لکھ لیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پوائنٹس جو ہیں وہ شو ہوں گے اور کلیکٹ ہوں گے اب میں نے ایک بٹن لیا ہے اور اس بٹن کو ہم رینیم کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہوگا اس میں بتاؤں گا کہ ان پوائنٹس کو ریڈیم کیسے کرتے ہیں یعنی کوئی یوزر اگر آپ کے اپلیکیشن کو کام کرتا ہے وہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے اور جب اس کا ویڈیا کا ٹائم ہوگا تو وہ کس طرح کس طرح کیسے وہ کیش آؤٹ کرے گا تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ فائل بھی اس کو ٹرم کیسے کر سکے گے سہاں پر ہم ٹینی ڈیٹا بیسز کریں گے جو کہ اس کو جمع کرے گا جب کوئی یوزر بہر بہر اگر ایک ورن پر کلک کرتا ہے تو اس کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے ایک یوزر ایک ہی بار ایک ورن کو کلک کرے اور ایک ہی بار اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرے اس کی پوائنٹس جو ہیں وہ مین سکرین پر جو کہ ڈیش بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر کلیکٹ ہو جائے میں دوسری سکرین جو بنا رہا ہوں فائنل کے نام سے یہاں پر جو میں سکرین بنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اس سکرین سے وہ اس ٹاسک کو جائے گا اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس سکرین پر ایک کو میں لکھ دوں گا کہ وہ فینش پر کلک کرے گا تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ مین سکرین پر جمع ہو جائے تو یہ سب کیسے کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو کسی بھی لبنے سکپ بچ کیجئے گا ایک بھی سیکنڈ اگر آپ لوگ انہیں سکپ کر دیا کوئی بھی سٹرپ آپ سے نکل گیا تو یہ پوائنٹس سسٹم آپ کا کام نہیں کرے گا یاپنے بٹن جو بنانے والا ہوں اس بٹن کا فائل کام جی ہوگا کہ جب کوئی اس بٹن کو کلک کر دے گا فینش کو تو اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ مین سکرین پر کلیکٹ ہو جائے اس کو بھی لینیم کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نوٹی فائر بھی ایڈ کریں گے جو کہ بتائے گا کہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہو گئے ہیں اور اس میں بھی ہم تینی جاتا بیس یوز کریں گے جو کہ ان پوائنٹس کو جمع کرنے ہمیں ہماری مرد کرے گا اب ہم چلیں گے بلوکس کی طرف سے ہم نے جو اس وقت سکرین اوپن کی ہوئی ہے وہ فائنل سکرین ہے تو فائنل سکرین کے لیے ہم یوز کریں گے دوستو سب سے پہلے انیشیل آئیز گلوبل اور یہاں پر ایک سیمپل سا ٹیکسٹ بوکس لیں گے جس میں ہم اپنی مرضی کا لکھیں گے اور یہاں پر زیرو لکھیں گے اور اس کو ہم پوائنٹس یہاں پر ہم ٹائپ کر دیتے ہیں یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ ہم نے بار بار جب پوائنٹس لوس کرنا ہے تو وہ اس میں ہوتا جائے گا اب آپ بٹن پہ آجوئے یہ فائنل سکرین کا ہے دوستو یہاں سے ہم لیں گے اس کو یہاں پر اس کو لگا دیا اور یہاں سے گلوبل پوائنٹس کو سلیکٹ کر دیا یہاں پر گئے اس میں ہم لیں گے کلاس والا اس کو فکس کریں گے اب ہم جائیں گے چینی ڈیٹا بھی اس کی طرف یہاں سے لیں گے اس کو اور یہاں لگا دیں گے اس کی کر لیں گے ڈبلیکٹ اس کو لگائیں گے ٹیگ والے میں اور یہاں پر لکھ دیں گے پوائنٹس اور انچے والے حصے کو اس کو ہم ختم کر دیں گے یہاں پر بھی میرے مطابق تو اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن چلو یہاں پر بھی زیرو لکھ دیا ہے اگر ٹیگ نہیں ہوگا تو اس کو زیرو شو کروائے گا اور اس کو ہم ڈبلیکٹ یہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر کریں جو پوائنٹس آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھ رہے ہیں سو دو سو پانچ سو بیس تیس چہ دس جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ اس جگہ پر آپ نے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم تینی جاتا بیس کو پھر سے لیں گے یہاں پر نیچے لگائیں گے جو کہ ہمارے ڈیٹا کو سٹوڑ کرے گا اور یہاں سے ٹیگ ہم لے لیں گے پوائنٹس کو اس کو ڈبلیکٹ کریں گے اور ڈبلیکٹ کر کے یہاں پر ہمیں لگانا ہے ابھی یہاں سے ہم لیں گے اس میں سے گیٹ گیٹ والا لیں گے اور انجھ کلر میں سے یہاں سے اس کو select کر لیں گے گیٹ پوائنٹس 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 جو ہمارا store کرتے جائیں گے جتنے بھی ہم کے پوائنٹس بناتے جائیں گے وہ یہاں store ہوتے جائیں گے اب لیں گے دوستو یہ فانل سکرین بن رہی ہے جب کوئی ٹاسک کمپلیٹ کر لے گا ابھی یہ چیزیں کام کریں گے تو یہاں پر نوٹی فائر کردیں گے اور ایک ٹیکسٹ بوکس لیں گے سیمپل بلائنک والا ٹیکسٹ چاہمیں مرزی کا لکھیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے پوائنٹس جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھ جائیں گے اب ہم کریں گے یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور سکرین جو ہے وہ اوپن ہو اوپن سکرین والا اوپشن لیں گے اور اس کو ہم مین ڈیش بورٹ کی طرف یا پھر میکسٹ جو ایک اور ٹاسک ہے اس کی طرف اس کو کنورٹ کر دیں یہاں پر سکرین نیم کے لیے بھی میک ٹیکس چاہیے ہوگا تو یہاں ساکھ ٹیکس دے لیتے ہیں اس جگہ پر آپ نے کچھ سکرین کا نام دینا ہے کہ اس ٹاسک کو ختم کرنے کے بعد ہماری ایک سکرین کا جو بلوکس ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم سکرین کی طرح چلیں گے جو ہے سکرین والا اور اس میں ملیں گے اوپن این ایڈر سکرین جب اس برن بے کلک ہوگا تو ہم سکرین میں ہم اپن ہوگی فائنل والی اس کے لیے ہم سکرین ٹیکس ٹوالا لیں گے اور یہاں پر ہم کلک دیتے ہیں اس سکرین کا جھاپ اور ہم نے اس میں اور جا کرنا ہے دوستو کو وین سکرین والا انیشال آئیز تو ہم جا کروائیں گے اس سے لیبل کو کروائیں گے تو ہم یہاں سے لیبل کا لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پوائنٹس دکھاتا ہے یہ لیے لیا ہم نے سیک لیبل مانو اور اس کو تیکسٹر دیا اور یہاں پر ہم ٹینی ڈیٹا بیس کو سلاک کریں گے اور لے لیں گے ٹینی ڈیٹا بیس اور اس کی جو اس کا ٹیگ والا سسٹم ہے اس کے جہاں سے بیبلگیت کرنے میں نے اور یہاں ٹیگ میں لگایا اور یہاں پر لکھ دیا پوائنٹس اور یہ بلا جو نیچوں لائستہ ہے اس کو نیرے خیال میں اس کا ٹون کر دینا چاہیے جہاں سے ہم نبوید لیں گے ہم لیبل کو لیں گے اور یہاں لیبل کو لیں گے اور سلاک کرنے کے ٹینسٹ تاہم تک ہمارا کام جو ہے وہ ایسے پورا ہو گیا ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پیشلی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا با کس طریقے سے آپ ان پوائنٹس کو ریڈیم کروا پائیں گے تو دوستو آپ میری اس سیریز کو دیکھتے رہیں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آپ کچھ اور سیکھنا چاہ رہا ہے تو بتا سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے من دوستو کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اگری ویڈا کا مجھے دیر اجازت اللہ حافظ